بھائی لوگ آج بات کرتے بہت بڑی اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے اپنے کوڈی روڈز کے بارے میں اور ساتھ میں بات کریں گے کیا سی ام تنگ دوارہ ریٹرن کرنے والے اے ای ڈیو میں اور بات کریں گے ساتھ اپنے سینئے سمیٹڈ جان سینہ کے بارے میں جن کو لے کر کے بہت بیڈ اپ ڈیٹ آ دی رسل مینیا ٹھٹی نائن کے میچ کو لے کر کے لیکن سب سے پہلے یہاں پہ بات کرتے تھے گریٹ امریکن نائٹ میں لکھا کوڈی روڈ سے تو بھائی جو لکھا کوڈی روڈ سے آج کل فل فارم میں چل رہے ہیں ووڈی میں اور انہوں نے ابھی ایک انٹرویو دیا ہے اور لگاتار وہ ہنٹ کرے انٹرویو میں جو پرانی ووڈی کی ٹائٹل ہے اس کو لانے کے بارے میں بہت زیادہ وہ ایکسائٹیڈ ہیں ان کا مطلب کانفرمیشن آئی ہی گا ہے اگر اپنے کوڈی روڈ اصل مینیا ٹھٹی نائن میں جیتے ہیں رومان رینگ سے تو اولڈ ٹائٹل ویگل ٹائٹل لائیں گے جو کی ویگل ٹائٹل پہلے چلتا تھا اس ٹائٹل کو دوارڈ ڈوڈوڈی میں اپنے کوڈی روڈز لائیں گے ایک بیٹ اور ایک کوڈی روڈ سے بارے میں جیسے کی ڈوڈوڈی کی میگا اسٹار جیسے رومان رینگ براک لیسن لوگ بینہ اسکرپٹ کے مطلب پرومو کٹ کرتے ہیں اب وہی پوزیشن ہینڈل کرنے لگے ہیں لکھا کوڈی روڈ بینہ اسکرپٹ کی ہی پرومو کٹ کر رہے تھے جو رالدہ ملجیت نے ایک پار منڈے نائٹ روڈ میں آئے ہیں جو اپنے ججمنٹ کے انٹری کے پہلے اپنے پورا کا پورا جو پرومو تھا آن اسکرپٹ تھا آن اسکرپٹ پرومو کٹ کیا تھا کوڈی روڈز تو بھائی لوگ یہ اب بیٹھ ہے ڈا گریٹ امریکن نائٹ میر کوڈی روڈز کے بارے میں اور کوڈی روڈز کے اب میچ کے اپ ڈیٹ کے بارے میں اور اب بات کرتے ہیں اگلی خواہر کے بارے میں جو کی جوڑی ہوئی ہے اپنے سی ام پنک بیسٹ ڈا بائلڈ کے بارے میں بھائی لوگ جیسے آپ کو اپ ڈیٹ ہوگی سی ام پنک اے ڈیوڈ میں ڈائنا مائٹ میں ڈیٹرن کیا تھا اے ڈیوڈ کی کمپنی میں رسل کر رہے تھے لیکن اندر کس بیک اسٹریج ہیٹ اور اپنے انجری کی وجہ سے بہت چلے گئے تھے لیکن ایک بار دوبارہ بیٹ آ رہی ہے کہ ٹ infants ڈیٹ یอention noi گھان نے اپنے سی ام پنک B обычно ایک بار دوبارہ اٹھرن کر سکتے ہیں ای ڈبلڈ میں ایسی اب بیٹ آ رہی ہے جو اپنا جو نیا متر بii ڈیٹ سکے ڈériqueよね ڈیوڈ میں اور اسیئرین پرنگ ساپسے ایکسپینسیو Brusل ور ولا بن گئے ہیں اے ڈبلڈ پر مطلب پر یم پرنگ ساپسерт مطلب سب سے زیادہ پیسے لینے رسول رڈ ہوگئے ہیں سبھ زیادہ چارز ہونیز ہے اے ڈبلو میں تو دیکھتے ہیں بھائی یہ کتنی کنسیم نیج ہے یا پھر فیک نیج ہے تو آنے والے ٹائم پر کلے گا کہ اپنے بیسٹ اندہ بولڈ جانے والے ای ڈیبلو میں دوبارہ پھر نہیں جائیں گے تو بھائی لوگ یہ آپ بیٹھے اپنے گریٹ بیسٹ اندہ بولڈ سی ام پنگ کے بارے میں کہ آپ لوگ سی ام پنگ کے نیچے ایک سائٹڈ ہو یا پھر نہیں ایک سائٹڈ ہو بھائی لوگ آپ کمنٹ کر کے نیچے بتاؤ اور بھائی لوگ اب بات کرتے ہیں مین خبر کے بارے میں جو کی جوڑی اپنے سکسٹین ٹائم بولڈ چائم کین پھو پھو پھوڑا جان سینہ کے بارے میں جیسے جان سینہ کو لے کیا بیٹھ آری جی جان سینہ اور سنوینیا 39 میں رسل کرنے والے ایک میچ جو کی ہوگا آج تین تھی ہوگی گے خلاف لیکن بھائی لوگ جو بیٹھ آری ہے اس میچ میں کافی زیادہ خطرے کے بارڈل مندر آ رہے ہیں آپ لوگ بولوگ ایسا کیا ہو گیا بھائی لوگ اب بیٹھ ہی آری ہے کہ جان سینہ ایک مووی سٹار بھی ہے مووی میں بھی کام کرتے ہیں اور ان کی جو نیو مووی ہے اس کی سوٹنگ کے لیے جانا ہے کسی فورنگ کنٹری میں اور کنٹری یا اسٹریلیا وہاں پر میل بورن جانا ہے ان کو لگاتا تین مہینہ مطلب بینہ بریک کے سیڈیول پورا کرنا ہے مووی کا اسی ٹائم اگر رسلمنیا بھی آ رہی ہے تو بہت زیادہ پرابلم ہو سکتے رسلمنیا میں رسل کرنے کے لیے ہمیں جان سینہ کو اب کیسے مناتے ہیں درپالیش اور کیسے جان سینہ پر ٹائم نکالتے ہیں ایک سٹوری یہ بتایا جاری ہے جان سینہ فرومو موکٹ کرنے ریٹرن نہیں کریں گے رسلمنیا 39 میں ریٹرن کریں گے ایک طرفہ ہی فرومو کٹ کریں گے میچ کے بلٹ اپ کریں گے آسٹین فوری اور لکاتار کال آؤٹ کریں گے جان سینہ کو اور جان سینہ نہیں آئیں گے جان سینہ کو جان سینہ آکے حسل کریں گے آسٹین فوری سے تو بھائی لوگ ایسی ابیٹ آ رہی ہے اپنے جان سینہ کے بارے میں اور جان سینہ کو ریٹرن ابیٹ کو لے کر کے بھائی لوگ آپ کو میری ابیٹ اچھی لگی ہے تو بھائی لوگ آپ میرے ویڈیو کو لائک کرو شیر کرو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرو تھانکیو بھائی لوگ